اسلام علیکم دوستو پریویس ویڈیو میں سے ایک ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو اس مہنگائی کی دور میں بہت زیادہ پیسے کمانا ہے تو ابھی سے کام سٹارٹ کر لیں کیونکہ آج کل کی دور میں مہنگائی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے پیشٹرول 233 تک پہنچ گیا اور ڈالر 2078 تک پہنچ گیا آگے پتہ نہیں کتنا ہی مہنگا ہو جائیں اس وجہ سے آپ لوگ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور ابھی سے اگر آپ لوگوں کا ارادہ ہیں آپ لوگ چاہتے ہو کہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں تین ایسی طریقے بتاؤں گا جن میں سے کسی بھی طریقے کو اگر آپ لوگ اپلائے کر لوگے اس پر عمل کر لوگے تو آپ لوگ بہت جلد بہت زیادہ پیسے کمان سکتے ہو دوستو یہاں پہ بیٹھ کے جوب وغیرہ کر کے کاروبار وغیرہ کر کے آپ لوگ اتنا پیسے نہیں کمان سکتے ہو جتنا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ان تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کو اگر آپ لوگ اپلائے کر لوگے تو اس میں بہت زیادہ آپ لوگ پیسے کمان سکتے ہو پر شرط ہے کہ آپ لوگ کام کر لیں اور میرا یہ کہنے کا مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنا جوب چھوڑ لیں اپنا ایڈوکیشن پڑھائی وغیرہ چھوڑ لیں اپنا کاروبار وغیرہ چھوڑ لیں سب چھوڑ لیں گھر میں بیٹھے بیٹھے اونلائن ارنگ کر لیں نہیں نہیں اپنی دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر لیں ابھی سے اونلائن کام میں جو دو تین طریقے بتا رہا ہوں ان تین طریقے میں سے کسی بھی ایک طریقے کو آپ لوگ اپلائے کر لیں اس پر عمل کر لیں زیادہ زیادہ نہیں ب بلکہ ایک دن میں ایک دو گھنٹروی اگر آپ لوگ کام کر لوگے تو بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہو کیونکہ اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ پیسے کمانا ہے تو آپ لوگوں کو پاکستان میں بیٹھے بیٹھے اتنا زیادہ پیسے نہیں مل سکتا ہے کیونکہ مہنگائی بہت ہی بڑتی چلی جا رہی ہے اور ڈالر بھی بڑ رہی ہے تو یہاں سے آپ لوگ کمائی نہیں کر سکتے ہو کمائی کر سکتے لیکن اتنا زیادہ کمائی نہیں کر سکتے ہو جتنا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو اس لیے بنی رہے گا ویڈیو پر اینڈ تک تھا کہ آپ لوگوں سے کوئی بھی چیز میں مسنا ہو جائے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ پیسی کمانا ہے تو آپ لوگ خوشش کر لے کہ آپ لوگ باہر سے کمائی کر لیں یعنی آپ لوگوں کے لیے باہر سے پیسی آ جائیں تو پھر آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور آپ لوگ بہت جل بہت زیادہ پیسی کما سکتے ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈالر چتنا بھی بڑھ جائیں آپ لوگوں کا فائدہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہیں اور آپ لوگوں کو آپ لوگوں کا کمائی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ایک کوئسٹن اٹھتا ہے بعض ایسے لوگ بعض لوگ ایسے کہتے ہے کہ ڈالر بڑھ جائے تو یوٹیوبرز اون لائن ارننگ کرنے وارے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ڈالرز بڑھ جاتے ہیں اور ان کی کمائی بھی بڑھ جاتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک بات کنفرم کرلوں میں بھی ایک یوٹیوبر ہوں میرا یوٹیوب چینل بھی منٹیز ہو چکا ہے میں بھی اپنے یوٹیوب چینل سے کافی حد تک ارننگ کر رہا ہوں اللہ کی کرم سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں ڈالر کے بڑھنے سے ہمیں بالکل خوشی نہیں ہوتی ہے کیونکہ پاکستان ہمارا بھی ملک ہے ہمیں بھی اس سے محبت ہے اگرچہ ڈالر بڑھ جائے اگرچہ وقتی طور پر ہمیں پیسے تو بڑھ جاتے ہیں لیکن یہاں سے پیسے تو بڑھ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں زیادہ زیادہ پی کرنا پڑتے ہیں کیونکہ ڈالر بڑھ گیا ڈالر بڑھنے کے بعد چیزیں مہنگیں ہو جائے گی تو ہمیں بھی تو یہاں سے یہی سی چیزیں وغیرہ لینا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ جتنا بھی ہمیں پیسے زیادہ آ جائے وہاں پہ ہمیں زیادہ پی کرنا پڑتے ہیں تو ہمارا لیکن میں آپ لوگوں کو یہ سیجسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ باہر سے پیسے کمانا سیکھیں تو جو تین طریقے میں آپ لوگوں کو بتانے والا تھا ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ پیسے کمانا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں آپ لوگوں کا سوچ یہ ہو کہ آپ لوگ باہر سے کمائیں کر لیں باہر سے آپ لوگوں کے لیے پیسے آ جائیں اب باہر سے پیسے کیسے آ جائیں گے باہر سے ڈالرز کیسے آ جائیں گے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ لوگوں کو بتاؤں اگر آپ لوگ یہ کچھ اس طرح کرو گے باہر سے اسے کمانا سیکھ ہو گے اور باہر سے ارننگ کرو گے تو اس میں آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور یہاں سے ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے کنٹری کا بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ڈالرز آ جاتے ہیں باہر سے پیسے اس میں ملکہ بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ لوگ انڈیا میں دیکھتے ہو بہت زیادہ اونلائن ارننگ کرنے والے بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے انڈیا کے معیشت کو بہت زیادہ پتہ نہیں کتنے پرسنٹ لوگوں نے روکا ہے کہ اس کے دورت نہیں بڑھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہیں اور بہت زیادہ لوگ اونلائن ارننگ بھی کر رہے ہیں تو اب آتے ہیں ٹاپک پہ سب سے پہلی چیز کہ باہر سے پیسے کیسے کمائیں سب سے پہلی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود جائیں باہر کسی ممالک میں وہاں پہ کام کر لیں اور وہاں سے پیسے کمائیں اور یہاں پہ لائیں تو اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اور بہت زیادہ آپ لوگ پیسے کما سکتے ہو اگر آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے ہو باہر نہیں جا سکتے ہو تو اس کے ساتھ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹے بیٹے اور لائن ورکنگ کر لیں اون لائن کام کر لیں اس میں بہت زیادہ پلیس آپ لوگوں کو ملیں گے بہت زیادہ platform ملیں گے بہت زیادہ ironikاس ملیں گے وہاں پہ آپ لوگ ان لائن earning کر سکتے ہو یہ ٹوپ بہت زیادہ وینڈیوز بھی آپ لوگوں کو ملیں گے ان لائن اڈلنگ کرنے والوں کے لیے وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا پھر میں جیسا کی فیس بوک سے بھی آج کل semaine آج کل میچ کمار ہے اور یوٹیوب سے بھی لوگ پیسی کمار ہے بہت زیادہ اور یوٹیوب چینل میرا بھی یوٹیوب چینل ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں بھی یوٹیوب سے اچھی خاصی ارننگ کر رہا ہوں اللہ آپ لوگوں کو بھی ترقی عطا فرمائیں اگر آپ لوگ پہلے سے یوٹیوبر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جیسا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے یا افیلیٹ مارکٹنگ ہے علی بابا ہے اس طرح ڈیجیٹل مارکٹنگ میں بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں جس میں سے لوگ پیسے کمار رہے ہیں اگر آپ لوگ ابھی تک نہیں کر رہے تو ابھی سے آپ لوگ کام سٹارٹ کر لیں کوئی بھی طریقہ آپ لوگوں کو نہیں آتا ہے تو آپ لوگ یوٹیوب بھی سرچ کر لیں یا پھر میرے ویڈیوز کے دیکھیں میں نے دو کورس سٹارٹ کر لیا ہے ایک یوٹیوب کے بارے میں کہ یوٹیوب سے پیسے کیسے کمائے جا سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہوں آپ لوگ اور یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتے ہو تو ہمارے اس کورس کو جوائن کر سکتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ضرور ہیلپ کی جائے گی اور میں حد تعلیم کان کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی آپ لوگوں کو ہر چیز کی بارے میں بتاتا چل جاؤں اور ایک ایک سیٹنگ کی بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یوٹیوب چینل کیسے بنا سکتے ہو کیسے اس میں آپ لوگ کام کر سکتے ہو کیسے اس میں پیسے کم آ سکتے ہیں سب کو آپ لوگوں کو اس کورس میں بتاؤں گا اس کورس میں شامل ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل ایک ہم کو دبائیں اور ہمارے یہ فیلیسٹ میں جائیں وہاں پہ آپ لوگوں کو تو فولڈرز ملیں گے ایک فولڈر ہے یوٹو آ آو ٹو آر منی آن لائن فرام یوٹیوب چینل اور دوسرا کورس ہے ہمارا آ آو ٹو آر منی آن لائن فرام ڈیجیٹل مورکیٹنگ یعنی ڈیجیٹل مورکیٹنگ سے آپ لوگ پیسے کیسے کمان سکتے ہو ہو آفیلیٹ مارکیٹنگ ہو گیا عرب baba ہو گیا سرہ ڈیجیٹل مورکیٹنگ سے آپ لوگ پیسے کیسے کمان سکتے ہو اس کی بارے میں بھی آہستہ آہستہ ہم KURSE APPLOD کرتے جا رہے ہیں آپ لوگ اس قوس میں بھی شامل ہو سکتے ہو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ضرور ہیلپ کی جائے گی تو دوستو یہ تھا دوسرا طریقہ اب آتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف تو دوستو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ باہر سے پیسے کیسے لا سکتے ہو اپنے ملک میں اپنے لیے باہر سے پیسے کیسے کما سکتے ہو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑتے ہیں چھوٹا سا کمپنی آپ نے بنانا ہے اگر آپ لوگوں کا فائننچری حالت سٹرونگ ہے آپ لوگوں کے پاس کچھ پیسے وغیرہ ہیں تو آپ لوگ چھوٹی سے مارکیٹ وغیرہ یعنی چھوٹی سے کمپنی وغیرہ بنا سکتے ہو اور اس میں اپنے پروڈکٹس بنا سکتے ہو کوئی ایک اچھے سا اچھا سا پروڈکٹس بنا لیں اور ان کو سیل کر لیں باہر ممالک لیں یہ بھی اگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کیسے پروڈکٹ بنا لیں اور کیسے باہر ممالک میں سیل کر لیں ان سب کے بارے میں یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جیسا کہ کاشف مجید کی ویڈیوز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں کاشف مجید کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس کا ایک چھوٹا سا کمپنی ہے وہ لیدر گیند نہیں لیدر گیند وہ بنا لیتے ہیں خود اور باہر سیل کر لیتے ہیں کنٹری اس پاکستان میں بھی سیل کرتے ہیں لیکن یہاں کے ساتھ باہر ممالک میں بھی وہ سیل کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مل سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ کر سکتے ہو کوئی بھی پروڈکٹ آپ لوگ بنا لیں چھوٹی سی اور اس کو باہر مالک میں سیل کرنا سیکھیں اگر آپ لوگوں کو یہ کنٹ نہیں آتا ہے تو آپ لوگ یوٹیوب سے ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہو تو یہ تین طریقے تھے ان کو اپلائے ان میں سے ایک سی بھی ایک کو اگر آپ لوگ اپلائے کر لوگے تو آن لائن آپ لوگ آرنگ کر سکتے ہوگی جس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ نہ مل سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے پیسے باہر سے آ جاتا ہے اور یہاں پہ یہ ڈالر جتنا بھی بڑھ جائیں آپ لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہو جاتا ہے بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ ملک کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا تو پلیز ویڈیو کر دی لائک چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھی بی لائک لنگ کو ضرور دبانا تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک سبسکرائب پہنچ جائیں مزید کوئی بھی کوشن پوچھنے کے لیے آپ لوگوں نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ضرور ہیلپ کی جائے گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی